رمضان کا چاند آپ کے لئے خیر و آفیت والا ہو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہیں میں نے بھی آپ لوگوں کے لئے بہت رو رو کے دعائیں کی ہیں اللہ انہیں قبول کرنے والا ہے اللہ ہماری مغفرت کرنے والا ہے یا اللہ پاک تو ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمانا آمین سمہ آمین جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے جس کے دل میں جو خواہشات ہیں ان سب کو پورا کر یا اللہ قبول و منظور فرما اور ہمیں بخش دے یا اللہ ہماری بخش شطا فرما غریبوں کی مدد کر یا اللہ بے سہاروں کا سہارمان یا اللہ غربت ختم کر دے یا اللہ اتنی سستی چیز ہو جائے سستائی نہیں ہو جائے یا اللہ ہر بندہ کھا سکے یا اللہ باقی ہمیں معاف کر دینا یا اللہ میری دعاوں کو قبول و منظور کرنا میں چاہتا ہوں یا اللہ پاک میں گڑ گڑا کے دعا کرتی ہوں یا اللہ پاک تو اس رمضان کے صدقے سب کی پریشانگی ہے سب کی تکلیف ہے سب کے دکھ درد کو دور کرنا یا اللہ پاک جو بچڑے ہوئے انہیں ملا دے جو روٹھے ہوئے انہیں ملا دے یا اللہ پاک یا اللہ پاک تو سب کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنانا یا اللہ یہ رمضان سب کے لئے خیر و آفیت والا ہو یا اللہ پاک ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں یا اللہ پاک ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے جو گربت سے مر رہے ہیں یا اللہ پاک جو سڑکوں پہ ہیں جو چیزوں سے محروم ہیں یا اللہ پاک ان نعمتوں سے محروم ہیں یا اللہ پاک تو ان کو تمام جہان کی نعمتیں عطا فرمایا یا اللہ پاک یہ رمضان مبارک کوئی بھوکا نہ رہے کوئی بھوکا نہ سوئے یا اللہ پاک اپنی خیر و برقدتہ فرمانا جس جس کی جو پریشانی ہے سب کو دور فرمانا جس جس کی جو حاجات ہیں ان سب کو پورا فرمانا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا یہ اللہ اس مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا ہمیں اپنے گھر کا دیدان نصیب فرمانا ہمیں اس مہینے میں موت نصیب فرمانا مبارک مہینہ آتا فرمانا جب قضا کا وقت ہو میری خواہش ہے جب بھی میری آنکھ بند ہو رمضان کا مہینہ ہو سب کی بریشانیاں دور کر سب کی جائز آجات و مرادوں کا بود فرما آمین سم آمین